اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آخر کار اونٹ چھوری کے نیچے آگیا ہے پاکستان کے اندر عمران خان کے خلاف سادشیں کرنے والے عمران خان کی بڑتی مقبولیت سے خوف زدہ ہو چکے ہیں اور عمران خان کو دیوار سے لگانے والے اور عمران خان کے خلاف غداروں کو خرید کر سادشیں کرنے والے اب عمران خان کے قدموں میں آ کر گر رہے ہیں معافی تلافی کر رہے ہیں اور عمران خان سے مستقبل کے لیے سمجھوتے کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کیا غلط کیا اب ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں آپ عوامی سطح پر ہمارے خلاف کمپین چلانا بند کر دیں ہم نے جو کیا ہم اس کی معافی بھی مانگتے ہیں اور آئندہ وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی پاکستان کے اندر غداروں کو خرید کر پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے عوام کے خلاف یا آپ کے خلاف سادشیں نہیں کریں گے ناظرین کرام آپ جانتے ہیں عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا نو اپریل کو جب امریکی سادش اور یورپین سادش کے ذریعے سے صرف امریکی سادش نہیں تھی بلکہ امریکی سادش کے ساتھ ساتھ یورپ کے کچھ ملکوں کی بھرپور حمایت حاصل تھی اس امریکی سادش کو جس کے ذریعے سے موجودہ امپورٹڈ سرکار وجود میں آئی اور جس کے ذریعے سے پاکستان کے اندر پچھلے تین مہینوں میں تباہی ہی تباہی دیکھنے کو ملی جو ناجے ناظرین اے کرام اب ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جو آج ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے اس سے امپورٹڈ سرکار اور ان کے حامیوں کے ہوش اڑ کر رہ گئے ہیں خبر یہ ہے کہ آج برطانیہ کے ہائی کمیشنر جو پاکستان کے اندر ہیں جن کا نام کرسچین ٹرنر ہے انہوں نے پاکستان کے سابق وزیر آزم اور تحریک انصاف کے چیرمین امران خان سے ملاقات کی ہے بنی گالا کے اندر اب بتایا یہ گیا ہے کہ چیرمن تحریک انصاف کی منی لانڈنگ کے ذریعے غریب ممالک سے سرمایہ کی ترسیل کے تدارک کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے یعنی یہ ملاقات اس تناظر میں ہوئی ہے کہ پاکستان سے جو منی لانڈنگ کر کے نواز شریف اور ان کے بیٹوں نے لندن کے اندر جہدادیں بنا رکھی ہیں اور اسی طرح سے پاکستان سے دیگر جو کرپٹ لوگ ہیں انہوں نے جو دولت لوٹ کر برطانیہ کے اندر محلات بنا رکھی ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے ان کے خلاف مشترکہ کاوشے کی جائے لیکن آسوین اکرام یہ تو ایک سیاسی بیان ہے پسے پردہ جو اصل کہانی ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اصل کہانی یہ ہے کہ عمران خان نے جس طرح سے دھائی تین مہینوں میں عوام کے اندر نکل کر پاکستان کی عوام کا ایک نیرٹیو بیانیاں بنایا ہے جس میں پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں امریکہ ہمیں غلام نہیں بنا سکتا ہے یورپ ہمیں غلام نہیں بنا سکتا ہے پاکستان کی عوام آج یہ بات سمجھ گئی ہے اور برملہ اظہار کر رہی ہے کہ عمران خان کو امریکہ نے گرایا اور عمران خان کو صرف امریکہ نے نہیں گرایا بلکہ برطانیہ اور اسی طرح سے یورپ کے دیگر ملک بھی شامل تھے جنہوں نے عمران خان کا تختہ اُلٹ کر شہباز شریف اور آصف زداری جیسے مافیاس اور کرپ لوگوں کو پاکستان پر مسلط کیا تو جو عوامی سطح پر لوگوں کے اندر نفرت ہے صرف لوگوں کے اندر نفرت پاکستان میں نہیں یعنی اگر پاکستان کے اندر لوگ امریکہ سے یا برطانیہ یورپ سے نفرت کرتے ہیں صرف اس سے امریکہ یا یورپ کو برطانیہ کو فرق نہیں پڑتا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان برطانیہ کے چینل پر یعنی یورپ کے ٹی وی چینل پر امریکہ کے ٹی وی چینل پر آ کر انٹریو دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے یورپ کے لوگوں نے کس طرح سے پاکستان کو غلام بنانے کے لیے سادش کی اور کس طرح سے دھمکی دی اور کس طرح سے ایک بائیس کروڑ لوگوں کے وزیر آزم کا تختہ اُلٹا اس پر برطانیہ کے اندر امریکہ کے اندر یورپ کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے اپنی حکومتوں کے خلاف اس وجہ سے امریکہ بھی پریشان ہے کہ عمران خان کی منت سماجت کی جائے اب یہ جو انہوں نے سوشہ چھوڑا کہ عمران خان نے ڈونل لو سے معافی مانگی یہ ایسی بات نہیں ہے یعنی ڈونل لو جس نے دھمکیہ میں اس مراسلہ بھیجا تھا عمران خان نے اس کو نمائندہ دیا ہے اور اس نے عمران خان نے کہا کہ ہم آپ سے معافی تلافی کریں یہ خبر الٹی ہے یعنی عمران خان کو اپروچ کیا گیا ہے ڈونل لو اور امریکیوں کی جانب سے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں ہم نے غلطی کر دی ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کو گرانے کے بعد عوام کے اندر آپ کی مقبولیت اتنی بڑھے گی اور آپ کے ساتھ ساتھ یعنی آپ کی مقبولیت بڑھنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کے خلاف نیرٹیف اتنا پاپولر ہو جائے گا امریکہ کے اندر اب لوگ جوتیں مار رہے ہیں جو بائیڈن انتظامیہ کو کہ تم ملکوں کے اندر حکومتیں گراتے ہو تم ملکوں کے اندر مداخلتیں کرتے ہو تم نے پہلے عراق کو تباہ کر دیا افغانستان کو تباہ کر دیا تم دیگر ملکوں کے اندر مداخلتیں کر رہے ہو اس پر نفرت امریکہ کے اندر بڑھ رہی ہے چنانچہ ناظرین اکرام اب جو خبریں سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ امران خان سے نہ صرف برطانیہ نے بلکہ امریکہ نے اور ان کے حکام نے بھی رابطیں شروع کیے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم آگے بڑھ کر چلنا چاہتے ہیں اور آپ پبلکلی جو عوامی سطح پر آپ ہمارے خلاف بیان کرتے ہیں کہ امریکہ ہمیں غلام بنانا چاہتا ہے یورپ ہمیں غلام بنانا چاہتا ہے اس کو آپ روک دیں لیکن ظاہر سی بات ہے امران خان نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک کہ میرے ملک کے لوگوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا ہے جب حق مل جائے گا تو پھر میں آپ کو بھی معاف کر سکتا ہوں لیکن جو غدار ہیں جنہوں نے غداری کی ہے ان کو معاف نہیں کر جائے گا اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں ہوں گے پاکستان کے اندر کہ اب ایک مرتبہ پھر مراسلہ مراسلہ کھیلا جا رہا ہے یعنی سائفر تھا سادش تھی نہیں تھی اور سادش نہیں تھی امران خان نے خود اس کو بنایا اور امران خان کے پرنسپل سیکرٹی آزم خان کی آڈیو ہے لیٹس پلے ویڈ سائفر کے نام سے کہا جا رہا ہے کہ ہم سائفر کو اپنے لئے استعمال کرتے ہیں بشرا بیوی بھی کہتی ہے کہ غداری غداری کھیلو یہ سب چیزیں اس لئے ہو رہی ہیں کیونکہ غداروں کو پتا چل گیا ہے کہ امران خان سے امریکیوں نے برطانیہ کے لوگوں نے پاؤں پڑھ کر معافی مانگنا شروع کر دی ہے اور اب ممکن ہے کہ ان کا اقتدار کا جو سورج ہے وہ غروب ہونے والے ہیں باہران ازوی کام اب بات کر لیتے ہیں کچھ دیگر خبروں کی جو پاکستان سے سامنے آ رہی ہیں بدقسمتی ہے پاکستان ایک 22 سے 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اسے ایک جمہوری ملک بھی کہا جاتا ہے اور پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر شخص کو شخصی آزادی حاصل ہے فریڈم آف سپیچ پاکستان کا آئین ہر شہری کو دیتا ہے کہ کوئی بھی شہری کسی بھی طرح کا ویو رکھنا چاہے نظریہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے کوئی شخص پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاسی پارٹی کو کوئی بھی سیاسی نظریہ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے لیکن اسے پاکستان کے آئین کو پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ جو لوگ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ امریکی سادش ہوئی ہے رجیم چینج ہوئی ہے یا رجیم چینج سیمینار جو دو تین ہوئے ہیں ان سے اتنا خوف بڑھ گیا ہے کہ جو جو رجیم چینج کے اندر شامل ہوئے جنہوں نے تقریریں کی جنہوں نے بیانات دیئے ان کو مارنا پیٹنا ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا گیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت عمران خان کا ساتھ دینے والے چاہے صحافی ہوں چاہے سابق فوجی ہوں چاہے تاجر ہوں چاہے سیاستدان ہوں سب کو ایک طرح سے اطاب کا شکار کیا جا رہا ہے اطاب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ نے ایاز امیر کو دیکھ لیا کہ ایاز امیر نے اسلام آباد میں جو بار کونسل کے تحت رجیم چینج سیمینار ہوا تھا اس سے خطاب کیا تقریر کی اس کے بعد ان کو مارا گیا ستر سالہ بوڑے ہیں ان کے کپڑے پھاڑ دیا گیا اور کل انہوں نے حامد میر کے پروگرام میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میرا فون اس لیے چینہ گیا مجھے اس لیے مارا گیا کیونکہ ایک شخص نے اس تقریر سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا تھا مجھ سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ آپ ہاتھ ہولا رکھیں تو میں نے جب وہ تقریر کر دی تو مجھے میسیج آتا ہے کہ آپ نے وہی کام کر دیا جس سے ہم نے آپ کو روکا تھا اور پھر وہ میسیج ڈیلیٹ بھی ہو گیا اور پھر انہوں نے وہ میسیج ڈیلیٹ بھی کر دی اور ساتھ ساتھ کہا کہ نہیں ہم نے آپ کی تقریر نہیں سنی تھی ایاز امیر نے حامل امیر کے پروگرام میں کہا ہے پھر ایاز امیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ دراصل مجھے جو مارا پیٹا گیا میرا موبائل چھینہ گیا اس کے اندر ایک اس شخص کا نمبر غائب تھا جو مجھ سے ملاقات کر کے ہاتھ ہولا رکھنے کا کہتے رہے اور ان کا میسیج بھی وہاں ویڈس اپ سے ڈیلیٹ تھا اور اسی طرح سے ناظرین کے لام پاکستان کے جو اس وقت مشہور اینکر ہیں اور انہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی عوام سب سے زیادہ انہیں سنتی ہیں امران خان یعنی امران ریاض خان کہتے ہیں اینکر امران ریاض خان سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر ہو پاپولر ہے دنیا ان کو سنتی ہے ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں ان کے خلاف درجن ایف ای آر کٹی ہیں اور کل تو انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ بتایا کہ ان کی فیملی کو جس میں ان کے والد ہیں ان کے بچے ہیں ان کی بیوی ہیں اور ان کے ان کے رشیدار ہیں ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے امران خان نے کہا امران خان ریاض جو امران ریاض خان ہے انہوں نے کہا کہ میری فیملی میرے لیے ایک رائیڈ لائن ہے اور انہوں نے وقائدہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوا کے نام ایک پیغام بھی ریکارڈ کروایا اور ویڈیو کے اندر بھی انہوں نے کہا اور ٹویٹر پر بھی کہا کہ جنرل باجوا صاحب میں فوج کے خلاف نہیں ہوں میں اپنے ادارے اور فوج کی قدر کرتا ہوں انسٹیوشن کی میں عزت کرتا ہوں ہاں میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ ان چوروں اور غداروں کے خلاف ہے یعنی یہ جو شہباز شریف کی ایک عمد ہے اصف زداری کی یہ جو مافیاز ہیں جو کرپشن اور دیگر مقدمات میں میں ان کے خلاف ایک رائے رکھتا ہوں آپ میری رائے کا احترام کریں یا نہ کریں لیکن آپ خدارہ میری فیملی کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اسے رکوائیں میری فیملی میرے لئے ریڈ لائن ہے عمران ریاض خان نے کہا اگر آپ مجھے گولی مارنا چاہیں تو مجھے گولی مار دیں مجھے گرفتار کرنا چاہیں تو کر لیں مجھے ٹورچر کرنا چاہیں تو کر لیں لیکن میرے والد کو میرے بچوں کو اور میرے گھر کی خواتین کو حراسہ کرنا خدارہ بند کر دیں اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب اپنے بندوں کو روکیں وہ ہمیں حراسہ کر رہے ہیں ناس جن اکرام صرف یہی نہیں یہ تو میں نے آپ کو صحافیوں کے بارے میں سنا دیا اور کچھ صحافیوں کو تو بقیدہ تھریٹس بھی آئی ہیں جیسے کہ جمیل فاروقی بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں کہ آپ عمران خان کا ساتھ کیوں دیتے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ عرشد شریف صاحب ان کے اوپر ایف ای آرز ہیں سمی ابراہیم پر ایف ای آرز ہیں صحابر شاکر صاحب وہ ملک سے باہر ہیں وہ بھی ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ تھریٹس تھی اس وجہ سے وہ ملک چھوڑ کر چلے گے تو امپورٹڈ سرکار اپنے مخالفین کی جو آواز ہے اسے دھبانے کے لیے اتنا ظلم کر رہی ہے عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پنجاب پولیس کے ذریعے سے حمزہ شہباز مریم نواز اور نون لیگ کے لوگ ظلم کروا رہے ہیں اور یہ کچھ لوگوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں جو کسی اہم ادارے کی اندر ہیں جن کے پاس کوئی طاقت ہے اہدہ ہے تو یہ چیزیں بند ہونی چاہیے پھر ناظرین کام صرف صحابیوں پر نہیں بلکہ صابق فوجیوں پر بھی ظلم ہو رہے ہیں جنرل ندیم خالد جنرل نعیم خالد لودی لیفٹینر جنرل ہیں اور پاکستان کے مایاناز جو ڈیفینس اینلیس بھی ہیں نعیم خالد لودی کے اوپر اتنا تشدد ہوا یعنی تشدد اس معنی میں ہوا کہ ان کی پینشن بند کر دی گئی وہ فوج سے ریٹائر ہیں اسی طرح سے ان کی مرات ان سے واپس لے لی گئی اور نعیم خالد لودی نے اس والے سے اپنے میسیج بھی بھیجا ہے اور ویڈیو ریکارڈ کروایا اور یہ کہتے ہیں کہ شاید میرے ادارے کو میرے بارے میں غلط فہمی ہے میں ان کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں میں ظاہری طور پر عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں ان کے نظریوں کو کیونکہ وہ امریکہ کی غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان کو اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں اور وہ جو کرپٹ اور خائن لوگ ہیں ان کے مقابلے میں بہتر ہیں اس لیے میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں تو ان کی پینشن بند کر دی گئی اسی طرح سے ناظر کی کام اور بہت سے سابق فوجی ہیں جن کو ٹی وی چینل پر آنے سے روک دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ عمران خان کی سپورٹ نہ کریں تو یہ چیزیں ایک جمہوری ملک کے اندر نہیں ہونی چاہیے پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ ہر شہری کو جوکے شہری ہے آزاد شہری ہے وہ کوئی بھی رنزی رکھ سکتا ہے اب جو ریٹائر فوجی ہیں ظاہر سی بات ہے اب ان کا فوج سے اس طرح سے تعلق نہیں ہے فوج سے وہ ریٹائر ہو گئے انہوں نے ایک ڈیوٹی سر انجام دیے آپ ان کو جنہوں نے پک رہا ہے بغاوت کا یہ سب کو بہا لے جائے گا جو آگ لگ رہی ہے اس آگ سے کئی گھرزت میں آئیں گے پھر کوئی نہیں بچے گا عمران خان بھی یہ بات کہہ چکے ہیں یہ عوام بپری ہوئی ہے خدا کے لیے اس ملک کو اس انتہا پر نہ لے کر جائیں کہ جس سے عوام کو روکنا کنٹرول کرنا مشکل ہو جائیں بارہ ناظرین کام یہ ویڈیو دوستوں سے نشر کر لیں تاکہ وہ بھی معلومات حاصل کر سکیں مزید خبروں کے لیے میرا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا لازمی فالو کریں اب تک کے لیے تاہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ